ناحمدہ و نسلی علی رسول کریم و علی عبدہی المسیح المعود اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خاکسار جریللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک آپ نے جو تائٹل ہے جب ہی تھا اور تھم نے لیا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ آپ کے سامنے عوام کو بتانا ہے کہ اتنا بڑا فراد ہے اور وہ بھی ختم نبوت کے نام پر ختم نبوت کا نام لے کے اتنا بڑا دھوکھا اور اتنا بڑا فراد کیا جا رہا ہے عوام کو دھوکھا دیا جا رہا ہے عوام کو چونوں لگایا جا رہا ہے وہ کیا ہے آپ کے سامنے میں ساری حقیقت کھول کے رکھتا ہوں آپ نے یہ نام تو سنی ہوگا شمس الدین جس کی اپنی الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے جس کو کوئی بندہ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ ہر بات میں جان بجھ کہ یہ بات گسیڑتا ہے کہ میں مرزا مصدور ام صاحب خلیفت مسیل خامس اید اف اللہ تعالی بن عزیز کا رضائی بتیجہ ہوں اب یہ رضاعت والا تعلق اور یہ رضاعت بتیجے والا تعلق کیا شریعت اسلام میں ہمیں اس بات کی کوئی اجازت ہے یہ اس بات کا کوئی تعلق ہے کہ رضاعت بتیجے میں بھی چلی جاتی ہے سب سے پہلی بات تو ہی ہے دوسرا اس سے بارہا یہ بات پوچھی جا چکی ہے کہ جناب رضاعت کا تعلق جس طرح یہ آپ کہتے ہیں کہ جناب رضاعت کس وقت قائم ہوتی ہے یہ رضاعت کرشتہ کس وقت بنتا ہے کتنی دفعہ دودھ پینے سے اور کیا دودھ پیٹ بھرکت پینے سے رضاعت بنتی ہے یہ صرف مو لگانے سے یہ صرف وہ ایک جسے کہتے ہیں گونٹ ہے وہ گونٹ پینے سے رضاعت کرشتہ بان جاتا ہے یہ اس سے بیش بات پوچھا جا چکا ہے ڈاکٹر محمد جائیہ صاحبی سے پوچھ چکے ہیں اس کا اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے تو بس اپنی سشتی شورت کے لیے عوام کے سامنے یہ نام رکھتا ہے جی مرزا مسروران صاحب کا رضائی پہ دیئے تاکہ سننا وہاں کو لے یہ لگے کہ یار واقعی یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں بول رہا یہ بلکہ جماعتی ہیں خاص بندہ بول رہا تو اس لیے اس کی بات میں وہ سنتے ہیں کہ یہ کیا نہ کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کی اپنی الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے اس کو کوئی بندہ نہیں جانتا ہے سوائے اس کے کہ ہر وقت یہی یہ راگ لاپتا رہتا ہے یہ تقریباً دس سال سے سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہے جماعت احمدے کے خلاف یہ کام کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی ختم نبوت کو کام کر رہا ہوں اور میرے پیشے بڑا جناب بڑا باری آدھ ہے اور میں ہمیشہ کامیاب ہوں گا یا کامیاب وہ کامران ہوں گا لیکن سب لوگ جانتے ہیں جو یوٹیپ پر سرچ کرتے ہیں یوٹیپ پر ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ یہ ہر میدان میں جماعت احمدے سے اس نے ہمیشہ وہ جی سے کہتے ہیں کہ ناکامی کا اس کو وہ سامنا کرنا پڑا ہے کبھی کسی بھی میدان میں آپ کوئی بھی موضوع لے لیں کسی بھی موضوع پر اگر اس سے کوئی گفتگو ہوئی ہے تو ہمیشہ ہر موضوع میں ہر موضوع پر اس کو جو سکرست کا شامنا کھانا پڑا ہے جب اس کو پتہ لگے کہ یار میرا مشن جو ہے کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہا یا وہ آگے نہیں بڑھ رہا میرا چینل بھی ترقی نہیں ہو رہی میں بار بار یہ کہا کہا کہ تھا گیوں کہ میں رضائی پتیج ہوں رضاعت کا تعلق ہے رضائی 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 کہا 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 کہ بچارہ اس کی رضائی بھی وہ کسی نہ کام جو گی ہو گئی ہے تو اس لیے اس نے جب اس نے یہ طریقے بھی لگایا یہ طریقے بھی لگانے کے بعد جب اس کو یہ بھی پتہ لگا کہ یار میرا تو یہ کام بھی یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا میرے چینل کو تو کوئی لوگ دیکھتے نہیں ہیں بلکہ میرے اپنی فیملی کے پورا لاؤگ یہ ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے تو میں کیسے آگے لے کے ہوں یا کیسے میں اپنا چینل کو آگے بڑھاؤں پھر اس نے سوچا کہ یار میں مختلف چینلز پہ جا کے اپنا انٹریوی دیتا ہوں اپنا انٹریوی ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں جناب پہلے مرزا پہلے میں احمدی تھا احمدیت میں میرا جناب پیدائش ہوئی میں احمدی تھا بڑے بڑے عوضوں پہ رہا بڑے بڑے کام کیے میں یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اس کے بعد پھر میں نے تحقیق کی تو تحقیق کرنے کے بعد میں نے احمدیت چھوڑ دی تو یہ جب اس نے انٹریویز مختلف پر جانے شروع کیے کبھی یہ دیو بندیوں کے پیلے فارم پہ گیا کبھی یہ آپیوں کے پیلے فارم پہ گیا کبھی یہ وہاویہوں کے پیلے فارم پہ گیا جب اس نے تینوں کام کیے تینوں کام کرنے کے بعد پھر یہ ناکام آر��忌ہ اس کا پھر پھر کینل وہییں کھاڑا ہوا اس میں کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہوئی کسی قسم کی بلتری نہیں ہوئی اس کو پتہ لگا کہ یار میرا تو یہ جو کارنامہ بھی ہے یہ بھی جو میں کام کر رہا ہوں جو لوگوں کو بتا رہا کہ بھائی میں آسے ہم دیوں میری تو یہ بھی نہیں کامیاب ہو رہا تو میں کیا کروں یار کس طرح میں اپنی پاپولیٹی دوں عوام قسم بتاؤں کہ یار میں بڑا کام کروں میں بڑا کوئی خاص بندہ ہوں میں خاص میں بڑا پہچان ہو مجھے لوگ کیوں نہیں پہچان دے یار مجھے کیوں نہیں لوگ پہچان دے ہو پائی مجھے مارو تو اس نے جب یہ بھی حربہ استعمال کر تو یہ بھی ناکام حربہ ہوا تو اس حربے کے بعد پھر اس کے پاس ایک اور آخری حرب حربہ بچا وہ حربہ آخر یہ تھا کہ اس نے اپنے چینل پر سٹریمز شروع شروع کر دیں اس نے کہا بعد تو میں اپنے چینل پر سٹریمز شروع کرتا ہوں جماعت امد کے خلاapers لوگ آئیں گے میری سٹریمز میں شامل ہوں گے تو اس کے بعد پھر ان کا اپس پھٹا شروع ہو گیا یہ بریلو کے ساتھ اس کا مفتی اوں بچھر کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ پھٹا شروع ہو گیا اس کے ساتھ اور جی ان دونوں کے جو ہے وہ پلیٹ فارم بھی وقت اپنا اپنا ہو گیا اس کے پلیٹ فارم بھی نہیں جاتا اس کے میری سٹیم کے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے کہ مل جائیں کیونکہ زیادہ سی بات ہے یہ پھر اس طریق کرتے ہیں منافقانہ کام یہ کرتے ہیں تو بھڑا یہ اب ان کا معاملہ بھی رفت آف ہو گیا ان کا معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ یار یہ بھی انہی سامنے آ رہے تو اس لیے اس نے یہ یہاں سے بھی جب اس کو شکست ہوئی تو اس نے اس کے بعد پھر یہ آخری عربہ اس کے بعد جو کہتا ہے کہ آخری پتہ اس نے استعمال کیا آخری پتہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ بیچ میں لڑکیوں کے لیے آیا اس لڑکی کا نام پائی سپیرٹ ہے جو اس کے چینل پر آتی ہے اس کے چینل پر آ کے انٹریوی دیتی ہے اور انٹریوی دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ اس کا یہ تارف یہی کوئی تاثر پیش کرتا ہے کہ گویا یہ کوئی احمدیہ خاندان میں اس لڑکی کے پیدایش ہوئی پہلے یہ پیدایش ہی طور پر احمدیت تھی احمدیت کے بعد اس نے تحقیق کی تحقیق کرنے کے بعد یہ اس نے چھوڑ دی تو یہ جب اس نے پروپیگنڈا شروع کیا تو اس کے بعد اس کو لگا کہ یار واقعی اب کچھ لوگ سن رہے ہیں کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہ لوگ تھے جو اس کے اپنے کچھ دس پندرہ بیس پچیس ہے اس کے اپنے خاندان کو لوگ تھے وہ دیکھنا شروع کیے کہ یار اے آواز تھے کوئی جانی پہچانی آواز ہے تو اس آواز کے پیچھے مکشت کیا ہے تو ان لوگوں نے پتہ لگا کہ یار یہ بندہ کون ہے یا اس کے پیسے کون ہے یہ لڑکی جو ہے یہ کون ہے تو اس کا یہ جو کارنامہ تھا یہ یہ جو ڈرامہ تھا یہ بھی کوئی مقبول نہیں ہوا یہ لڑکی جو تھی یہ پائی سپریڈ کے نام سے کبھی کوئی انٹرویو جناب اس کا آ رہا ہے کبھی کوئی ویڈیو آ رہی ہے کبھی کوئی اور ہر ویڈیو میں یہ گویا تاثر دیے جا رہا ہے کہ یہ کوئی پیدا اسی طور پر ایام کی تھی بات میں تحقیق کر کے یہ نون امدی ہوگی یعنی ان کا جو ہے وہ سرکاری اسلام وہ قبول کر لیا اچھا پھر بعد میں اس کو ہم نے بار ہاتھ اف ایکسپوز بھی کیا بھی تقریبا کچھ ایک ہفتہ پہلے بھی اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ لڑکی جس کو یہ پائی سپریڈ کیا کیا تھا وہ کوئی اور لڑکی نہیں ہے بلکہ اس کی بیوی ہے پائی سپریڈ کے نام سے جو آتی ہے اس کے چانل پہ ہم نے اس سے پوچھا بھی ہے کہ بھائی یہ لڑکی جو آتی ہے پائی سپریڈ یہ کیوں نہیں یہ تم کیوں نہیں عوام کو بتاتے کہ یہ پائی سپریڈ کے لڑکی آ رہی ہے یہ تمہاری اپنی بیوی ہے تو یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے یہ چھپاتے کیوں عوام سے یہ عوام کو اس لیے کہ بتاتے اس لیے نہیں چھپاتا کیونکہ یہ عوام کو بتا دے تو عوام کو پتہ لگ جائے جس کے خاص کے جاننے والے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ واقعی یہ لڑکی جو ہے یہ پیدایسی طور پر تو ہم بھی تھی نہیں اس لیے اس نے یہ عوام کو دوکھا دینے کے لیے عوام کو چونہ لگانے کے لیے اس نے یہ بات اور اس کی بیگم وائی سپیرٹ نے یعنی میں اب نام نہیں لیتا بھی فیلال میں اس کو نام سکپ کرتا ہوں کیونکا نام کیا ہے تو اس نے اس کی جو اصلی عطا ہے وہ نہیں بتائی عوام کو اوطا حال نہیں بتائی تاکہ کسی طریقے سے کوئی فنڈنگ اور جو پیس ہیں ان میں کسی قسم کے کمی نہ ہو میں پہلے بھی اپنے چینل پہ یہ ایک کلپ لگا چکا ہوں کہ یہ لوگوں سے پیسہ مانگتا ہے اور پھر اس ویڈیو میں سنا بقائدہ دور پہ گایا کہ شادی اور نوڈ چھوٹ پہ جو نہ جسنا تسی پہلا پیجے سی جسنا تسی پہلا قادیانی دنال لے کے پیجے سی کہ ہون میں تسی جناب کو نوڈ چھوٹ پہ جو تو اس میں بقائدہ پھر وہ عیسائیوں کے مطلق بھی آپ عیسائیوں کے مطلق پہ نوڈ بھیجیں اور اس کے اوپر بقائدہ آپ لکھیں کہ یہ عیسائیوں کے لیے جیسے آپ نے مردنیوں کے وہ وہ قادیانی کو نام دیکھ کے پیجے تھا تو جب اس طرح یہ ایکسپوڈ ہو گئے تو اس نے اس کی بھی تعویلیں شروع کر دیا اس قبر بھی اس نے وہ جس سے کہتے ہیں کہ دعاو پہ جو گمانا شروع کر دیا تو جب یہ اس یہ عوام کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ جناب یہ میری بیوی ہے اور پھر بین بھی نہیں مانتا تو جب اس طرح سے بری طرح یہ ایکسپوڈ ہو جگا اس کو لگا کہ یار واقعی یہ جو میرا دلاتا ہے یہ میرا جو پراباگینڈا ہے یہ بھی اس طرح نہیں مشہور ہو رہا یہ اس طرح نہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہا یار میں کیے کر رہا کس طرح میں لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں کس طرح یار میں تو تھگ گیا لوگوں کو داس داس کے کس طرح میں پیغام پہنچاؤں لوگوں کو تو اس نے پھر یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے پھر وہ دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنے کی جروع کی اس نے کوئی اپنے لنک لڑائے یہ دعور عزیز کے ذریعے یا کوئی دوسرے تیسرے لوگوں کے ذریعے اس نے وہ اپنے لنک لڑا کے یہ کہا کہ یار میرے کو رابطہ کسی دوسرے لوگوں سے کراؤں تاکہ میں اپنے چینل کی جو ریٹنگ ہے یا اپنے چینل کی جو سبسکرائبر ہیں وہ کچھ بڑھاؤں لوگوں تک پیغام پہنچے مجھے جو فنڈنگ ہو ریوس میں کسی قسم کے کمی ہو تو اس نے پھر آج ہے یا دو تین دن پہلے یہ جب بھی اس کا رابطہ سبیل عامد نامی بندے سے ہوا جو امریکہ میں رہتا ہے وہ خود بچارہ پیٹری آن سے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے کہ یار میں کام کر رہا ہوں ختم نبودہ اللہ رواستہ جو میں نے پیسے دیو وہ جناب خود اس طرح کا کام کرتا ہے سبیل عامد کے نام سے وہ کافی دفعہ ایکسپوز بھی ہو چکا ہے ہمارے محترم مکرم رضی بھائی نے جو ایم دی آنسرز ان کا چینل ہے انگریش چینل ان کا اللہ تعالیٰ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا اس چینل پہ اس سبیل عامد بندے کو بہت دفعہ ایکسپوز کر چکے ہیں کہ اس کا مقصد ہے وہ صرف لوگوں سے پیسے لینا ہے پیسے کھانا ہے ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ختم نبوت کے صرف یہ نام اسعمال کرتے ہیں در پردہ یا لوگوں سے پیسے لے روتے ہیں وہ چاہے بھیک مانگ کے لیں جائے سی بات اب اس کو بھیک کا نام تو نہیں دے سکتے یا بکھاری تو نہیں خود کو کہہ سکتے یا بیگر تو لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں پیسے دو تو اس سے سبیل عامد نامی جو چینل انگلیس چینل ہے وہ جو امریکہ سے ران ہوتا ہے اس بندے کے چینل پہ جا کے اس نے پھر انٹرویو دیا یہ جو پائی سپیرٹ یعنی جو زوجہ ماجدہ ہے اس کی اس کی شمس و دین کی اس چینل پہ جا کے انہوں نے انٹرویو دیا اور پھر مزے کی بات ہے کہ اگر یہ اس کی بیوی نہیں ہے شمس و دین کی یہ بیوی پائی سپیرٹ نہیں ہے تو شمس دن اس کے پیسے کیوں لیلوں کی طرح جاتا ہے کہ جہاں بھی وہ جاتی ہے یہ پائی سپیرٹ جاتی ہے جو اس کے پیسے پیچھتا ہے اس سٹریم میں بھی جہاں پہ یہ پائی سپیرٹ صاحبہ گئی ہے یہ اس کے پیچھے اسی سٹریم میں یہ گیا ہے حالانکہ اس کا تو انگریز سے دور دور تک کو تعلق ہی نہیں ہے یہ شمس و دین کا انگریز سے دور دور تک کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو یہ پھر وہاں لینے کے آ گیا وہاں پہ یہ بولا بھی نہیں ہے دعویٰ عزیز نے اس کو یہ آرام سے وہ جنڈی کرا دی ہے انگریش بول کو سے نے کہا کہ میں یہ تو اسے پوچھوں گا تُو نے سریا کہ جزاک اللہ یا جزاک اللہ اور والاکم سلام کہا دینا اور وہی ہوا دعویٰ عزیز نے وہاں پہ کوئی دو چار انگریش بولے اور انگریش بولنے کے بعد جناب وہ شم صدیر نے کہا ٹھیک ہے جزاک اللہ والاکم سلام اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا زیادہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پہ وہ میری بیوی جو ہے وہ کیا کہا رہی ہے یا عوام کو کیا زمانہ جا رہی ہے یا کیا عوام کو بتا رہی ہے اس کو پتے نہیں ہے تو یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے ساتھ سے کیوں گھول چھپاتے ہیں اور ختم انبوت کا نام لے گی عوام سے یہ وہ ساری حقیقت چھپا رہے ہوتے ہیں کسی کی سمجھے کوئی وہ جسے کہتے ہیں کہ دیانت دادی سے کام کرنا یا ساتھ بولنا عوام کو سمجھے بتانا بھلا بتا دو کہ میری بیوی اس سے لوگوں نے کوئی پیسے دینے باند کر دینے بلکہ وہ لوگ تو خوش ہوں گے کہ یاد دیکھو یہ خود بھی کام کر رہا ہے اور یہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ملی یہ کام کر رہی ہے نہیں کام کر رہے ہیں حالانکہ کام بھی کوئی بھی نہیں کر رہے اس کی سٹریم آپ اٹھا کے دیکھے اس کا چانل دیکھیں ختم انبوت کا نام نظر آئے گا آپ کو کہیں ختم انبوت کی کوئی ویڈیو ہے ختم انبوت کی کوئی تشریح ختم انبوت کو کوئی пар Audi Fakida ختم انبوت کے بارے میں کوئی احادیث ختم انبوت کے بارے میں کورن پاک کی کوئی آیات ختم انبوت کو بارے میں کورن پاک کی آیات کے بعد اپنا استدرال کوئی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اس کے چینل پہ نہیں آئے گا میرے چینل اٹھا کے دیکھیں ڈاکٹر نومجیو صاحب کے چینل اٹھا کے دیکھیں میرا صاحب کے چینل اٹھا کے دیکھیں رذیبے کے چینل اٹھا کے دیکھیں اس کے دواء جتنے ہم لوگ آج that too پہ کام کر رہے ہیں اپنے چینلز پہ ہمارے چینلز سما کے دیکھیں ختم نبوت کی تشریعات ختم نبوت کی آپ کو وضاحت ہیں ختم نبوت کے اوپر مناظرے آپ کو ملیں گے ہمارے چینلز کے اوپر اور اس کی تشریعات آپ ملیں گے ختم نبوت کی کیا معنی ہے ختم نبوت کا دیگر اب آپ کیا معنی مراد لیتے ہیں ختم نبوت کی کیا تشریعات ہیں کتب میں کیا ختم نبوت کی تشریعات ملیں گی یہ ہمارے چینلز پہ آپ کو ملے گا لیکن ان کے چینل پر آپ کو یہ آکھ نہیں مل گا ہم اپنے چینل رن کرتے ہیں اپنی عمدللہ خود اللہ تعالیٰ کے خطاعتے ہیں میند سے اپنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ مدد خدا سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے چینل کو رن کرتے ہیں نہ ہم کسی لڑکی کا سارہ لیتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں نہ ہم جھوٹ بول کر چینل کو رن کرتے ہیں بلکہ ہم سیر جسی بار کھautre بتای ہیں بھائی یہ ہمارا عقید ہے ہم یہ ہم بھی مسلمان ہیں یہ ہمارا عقید ہے ہم یہ اس حق کہتے ہیں یہ بندہ بیچارہ اتنا بخلا گیا ہے اس قدر ڈرتا ہے اس قدر بخلا گیا ہے کہ اس کو میں کار کروں میرے کار بھی نہیں اٹین کرتا میرے میسیج کہے کہ دن تک اس کے پاس پینڈنک پڑھ رہتے ہیں یہ میرے میسیج تک سین نہیں کرتا ابھی بھی اس کے پاس میرے کئی میسیج پڑھے ہیں جو اس نے سین نہیں نہیں کیے کر رات کو بھی اس نے کر رات کو بھی اس کو میں ایک سی کے سن ہی نہیں کیے آج جب وہ میں نے پروگرام لائیو دیکھ ہے اس کا وہ لائیو نہیں ہے اس کا اپلیڈ ہو تکریباً چار گھنٹے بعد میں نے دیکھا ہے اور مجھے رضی بھائی نے بھیجا کہ یار یہ پروگرام ہوگا ہے تو میں نے جب وہ پروگرام دیکھا ہے تو پروگرام دیکھنے کے بعد میں نے اس کو اسی وقت کال سمجھ سو دن کو کیا میں نے کہا جناب آو نظر ہے میری کال تو ٹران کرو اس نے میری کال اٹران نہیں کی اس کا پتہ ہے کہ جلیلہ نے سوال یہ کرنا ہے یا جلیلہ کسی اور ترکڑکی میں بھسا لے گا تو میرے پاس جواب بھی نہیں ہونا تو اس لئے یہ بندہ کہتا ہے کہ کادیانی مجھ سے بھاگتی ہے ہمارا یہ خوف دیکھنے چاہتا ہے تو کادیانی کو چہرے پہ اب یہ بندہ اس قدر وہ کھلاتا ہے کہ یہ ہماری کال تک اٹران نہیں کرتا ہماری فون نہیں اٹران کرتا میں سے ہی کرنا تو میں سے سین نہیں کرتا کافی کافی دیر تک میں سے پیننگ بڑھ رہتے ہیں پھر یہ بندہ یہ دعو لگائے جناب دیکھنے میں بڑا مسروف بند ہوں حالیٰ کہ مسروفت تو یہ پہلے بھی تھا لیکن اس وقت یہ میں سے بھی سین کرتا تھا کال بھی اٹران کرتا تھا یا اگر کال اٹران نہیں کرتا تھا تو بعد میں کم کم جواب دیتا تھا تو اس لیے یہ جو ہے اب نہ کال اٹران کرتا ہے میں سے بھی سین نہیں کرتا تو اس دن بھی سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ اگر تمہاری بیوی ہے اگر بیوی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ضرور نہیں ہے کہ بیوی ہماری غلط فہمی ہوگی میری مرسیانی ہوگی یہ میری جو تحقیق ہے اس میں کچھ کمی ہوگی مجھے جس بندے نے بتایا یا میں نے جس طریقے سے پتہ کیا ہے یہ میرے جو سورسس تھے وہ ضرور نہیں ہوگی میں مان لوں گا بھائی وہ آپ کی بیوی نہیں ہے تو مان لیں وہ تمہاری بہن ہے مثال کے در پر یہاں سٹین میں کوئی خارت آتی ہے کوئی خاتون آتی ہے میرے کوئی بندہ یہ اس میں بضغمانی پھرانے سے بھیوں سے کہتا piorت کبھائی یہ جریللہ کی بیوی ہے یا جریللہ کی بیہن ہے مجھ سے پوچھیں گا یا میری بیوی ہے ہیں میں اکھوں گا یا میری میری بین دو یہ اپشن ہوں گے یا میں کہوں گا بھائی یہ میری خوبی کے جگے realized میری زیادن ہوگی یا میری خوبی کلائے گی یا میری خوبی کے جگے پی آی ہے میری ماغ dumping کے جگہ پی ہے یا میری بیگم ہے یہ آپ سے میں یہ ان کو بتاؤں گا یعنی کسی بھی صورت میں وہ خالہ زیادہ بہن کلائے گی پھوپی زیادہ بہن کلائے گی یا پھوپی کلائے گی یا کوئی اس طرح کہہ لائے گی لیکن یہ نہیں کہوں گا بھائی میں ماننے کو انکار کروں گا بھائی میں نے تو کچھ کوئی جواب نہیں دینا تو اس سے بیش بات اقریباً کوئی پہنٹالیس انٹالیس منٹر سے پوچھ رہے ہیں اس نے اس بات کے جواب نہیں دیا اور میں سے رہے اخرار اختیار کی ہے اور اس کے بعد پھر کار رات کو میں نے سے ایک اور جال پسانے کی کوشش کی ہے لیکن چونکہ ظاہر سی باتیں میرے جال اس قدر بردیکشن کی ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا دینے کے لیے میں نے سے پوچھا ہے میں نے اس کو صرف یہ لکھا ہے میں نے اس کو یہ لکھا ہے کہ شمس الدین پائی سپیرٹ کے نام کے اکاؤن کے پیسے جو لڑکی آتی ہے وہ تمہاری بیوی نہیں ہے جوٹھو پر اللہ کی لنگ آمین بول دو میں نے اس کو یہ ایک میں سی کیا میں نے اس کو یہ میں سی کر کے میں نے کہا صرف اس کے نیچے آمین لکھ دو اس نے وہ آمین لکھنے کے بھی گوارن نہیں تو نہ یہ بیوی ماننے کو تیار ہو رہا ہے نہ یہ بہن ماننے کو تیار ہو رہا ہے نہ یہ آمین لکھنے پر تیار ہو رہا ہےoveր اتنا ڈرپوک اپنی بیگم کو بیگم باننے سے یاد دنیا روز زمین پر میں کہتے ہوں کہ اگر کوئی بندہ مرنخ کو تاریخ لکھے گا پاکستان کی اور پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ لکھے گا دنیا کی تاریخ لکھتے وقت کوئی بندہ کر دیئے تھکتہ لکھے گا کہ بھائی پوری دنیا میں ایسا کون سوائی شخص تھا جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کو ماننے سے انکار کرے کہ بھائی یہ میری بیوی نہیں اور عوام کو یہ وہ چونہ لگوائے تو میں کہتے ہوں کہ سرے فرس نام آئے گا شمس الدین کا اس بندے کا نام آئے گا اور اس کے نیچے پھر دوسرا نام آئے گا اس کی بیگم اس کی بیگم کا یعنی پائیس پریڈر کا نام آئے گا کہ وہ بھی اس کو نہیں کہتے کہ یار تو مان جا کہ میں تری بیوی ہیں تو کیوں نہیں بندہ وہ خود پھر لوگوں کو جھوٹے وہ وہ لوگوں کو پرپیگنڈا کرنا کہ بھائی میں کسی پیدایشی طور پر میں ایمڈی تھی ایمڈی خاندان میں میرا جناب پیدایش ہوئی اس کے بعد پھر میں نے تحقیق اور میں نے ایمڈی چھوڑ دی حالانکہ اس کا خاندان جو تھا وہ وہ اہل عدیس خاندان تھا وہاں بھی خاندان تھا اور وہاں بھی خاندان سے اس لڑکی کا تعلق تھا اور یہ کہنا کہ جناب میں پیدایشی طور پر ایمڈی تھی کس قدر بددیانتی ریوٹ ہے میں نے یہ سکرین نہیں کرنی تھی میں نے یہ عوام کو نہیں بتانا تھا یا میں نے عوام کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھنی تھی بھائی ہو دی بیوی ہے میں نے کیوں یہ باتیں کروں گا میں یہ بات صرف اس لیے اب آپ کو بتانے آیا ہوں یا اس لیے آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں کہ ایک لڑکی جو اس کی بیوی ہے اور وہ پیدایشی طور پر ایمڈی نہیں ہے اس کو چھپاتا ہے اس کو عوام کے سامنے دو خدہی سے یہ بیان کرتے اور وہ عوام کے سامنے حق نہیں بیان کرتا تو ہمارا کہاں بنتا ہے ہم اس جھوٹ کو ایکسپوز کریں اس پرابیگنڈے کو ایکسپوز کریں کہ کس طرح یہ عوام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اب مثال کے طور پہ ایک بندہ کوئی بندہ پیدایشی طور پر ایمڈی رہا ہو اس کو یہ کہنا یہ مثال کے طور پر میں اپنے بارے میں یہ کہوں کہ بھائی میں پیدایشی طور پر بریلوی تھا اور میں نے بریلویت میں یہ دیکھا یہ جگان دیکھا یہ باتیں دیکھیں اور بعد اگر کوئی بندہ تحقیق کرتے ہیں میں نے بترنے کو کہتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بریلوی پیدایشی تھا نہیں یہ جھوڑ کس کے ربور ہے تو لوگوں کو کس قدر تاجیب ہوگا لوگ کس قدر سوچیں گے کہ یار اگر یہ بریلوی پیدایشی تو ہوتا نہیں تھا تو یہ کیوں اپنے آپ پیدایشید میں بریلوی کہا کہ جھوڑ بور رہا ہے تو اس کی بات میں اگر میری بات میں کوئی اثر ہوگا بھی تو میرے اس جھوڑ سے اس بات کے سر میں وہ اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا لیکن اس کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ سرزائل ہوگا یا نہیں زائل ہوگا اس کو بس اس چیز سے پرواہ ہے کہ یار اگر پتل لگ گیا اگر پتل لگ گیا کہ یار یہ میری بیوی ہے تو پھر میری جو روزی روٹی ہے میری جو روزی روٹی بنی صرف ان پیسوں سے ہے اس کا کیا بنے گا کالیا وہ تو مجھے ملنے پیسے باندھ ہو جائیں گے اس کا مجھے پیسی ملنے پیسے ملیں گے نہ مجھے کوئی ہوں جو نہیں چلتا پیا میرا جانل مونتائز بھی نہیں ہے جب میں مونتائز کاری ملوات میں کتوں کھانا گا اے اڈا وڈا میرا جناب جسو ہو گیا میں کتوں اپنا پیٹ پالاں گا تو یہ ساری پھر چیزیں بیج میں آ جاتے ہیں اس وجہ سے اس نے یہ ساری جو باتیں ہیں ساری جو چیزیں ہیں اپنی عوام کو نہیں بتائیتا کہ عوام کو دوکھ میں رکھ سکے میں آج بھی اس کو چالنگ کرتا ہوں میں نے یہ نیٹی اپنا سٹریم یاڑ کے لنک بسہن کر دی ہے آج بھی جی آ کے اعلان کر دے اور کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی کہ یہ پائٹ سپیڑٹ جو ہے اس کے پیسے جو لڑکی آتی ہے یہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری بہن ہے چلے یار بہن بھی نہ مانے بلکہ قسم کھا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے چلے بہن بھی نہ مانے میں یہ بھی اس کو چھوٹ دے دوں کہ بہن بھی نہ مانے لیکن یار مجھے اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے سخت ترین قسم کی حیرانگی ہوتی ہے انتہائی کسی قسم کی حرامی ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں عوام کو یہ دوخہ دے رہا ہے کس مقصد کے لیے یہ دوخہ دے رہا ہے کیوں عوام کو سنٹرک چوبتھی کے پاس لگائے گا ہے میں یہاں پہ شمس الدین کی جو اہلی ہیں میں ان کی کوئی کردار کچھ ہی نہیں کر رہا میں ان کے کردار پر کوئی حملہ نہیں کر رہا حالانکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس رلکی نے اپنے ماں باپ کی مردی کے بغیر اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر پہلی شادی کی اور پہلی وہ جو شادی کی شمس الدین سے اور اس شادی کی وجہ سے اس کے جو والد صاحب تھے یعنی جو پائیس پیٹ کے والد صاحب تھے وہ اس نراضی کے وجہ سے صدیر میں چلے گئے وہ اپنی بیٹی سے سخت کسم کے نالان تھے وہ سخت کسم کے نراض تھے اور ساتھ یہ بھی بات انہیں نے رکھ دی یہ بات بھی عوام قسم رکھ دی اپنے کاروان کو رکھ دی کہ اس کی شادی کے ذمہ دارہ آپ تم نے لینا ہے اس کے رخص دی جو کرنی ہے وہ تم نہیں کرنی ہے میں اس میں کسی قسم کو کوئی ملوث نہیں ہوں گا میں اس میں کوئی کسی قسم کو پارٹسپیشن نہیں کرنی آپ جہ سارے خرجات جہ سارے کام تم نہیں کرنی یعنی اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو کہہ رہا تھے جہ پائیس پیٹ کے جو والد صاحب تھے وہ تو اس نے اپنے والد صاحب اور والدہ کی اجازت کے بغیر ان کو بتایا بغیر یہ نکاح کیا تو یہ اس کے بعد پھر یہ حرکت کی ہے اور پھر پھر بھی عوام کو یہ جھوٹ بولتی ہے پھر بھی عوام کو جھوٹ بول رہی ہے کہ بھائی میرا خاندان تھا وہ میں پیدایشی طور پر کوئی احمدی تھی یہ یہ تاثر دینا کہ میں پیدایشی طور پر احمدی تھی کس قدر جھوٹ بندیان تھی ہے آج بھی اس نے انٹریوی میں یہ باتیں بیان کی کہ میں نے جب ان کے جو وہ احمدیہ وہ جو تھے ان کی جو تعلیمات تھی یا ان کی وہ جو تھی کہنا وہ پارٹسپیٹ کرتے تھے ان کے جناب وہ کیا کہتے ہیں وہ جو اجلاس تھے یا اجلاس میں پارٹسپیٹ کرتی تھی نظمے یا اس طرح کی تلاوت یا کوئی اس طرح کا حصہ لیتی تھی یہ بھی اس نے بلکل سویت چٹہ جھوٹ بولا ہے اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ کوئی جلوس میں یہ شامل ہوتی نہیں ہے بلکہ چندوں کے بارے میں بھی یہ آیا یہ مطلب بلکل عجیب عجیب و غریب قسم کہ یا جھوٹ اتنا چٹہ جھوٹ کے بندہ سنگی اتنا حرام کو یقین کرے بندے کا خون کھولتا ہے غصہ آتا ہے بندے کو کہ یا مطلب ایک حقیقت ہے اور ایک جھوٹ ہے اور ایک جھوٹ سے بھی نیچے ہوتا ہے بددیانتی اور اس سے بھی نیچے اگر کوئی لفظ ہوتا ہے اس کو پتلنگ کیا کہتے ہیں میرے پاس دیکھ سہبی میں کوئی لفظ مجھے ملے گا تو میں وہ یہ لفظ یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ لقب دینا چاہوں گا شمس الدین کو اور اس کی بیوی کو یعنی پائی سپیرٹ کو یہ لقب دینا چاہوں گا کہ کس قدر وہ عوام کو دوکھا دیتے ہیں عوام کو چونہ لگاتے ہیں اور پھر یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا ہم دیکھیں کس قدر پکے پیڑے مسلمان ہیں اور ہمارا یہ اسلام ہے یا کہ اسلام میں یہ چیزیں لجائے ہیں کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو تبدیل کرنا جھوٹ بول کر لوگوں کو دعوت دینا جھوٹ بول کر اپنی روزی روٹی جلانا بلکہ حدیث میں تو اپنے جسے کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے والے کے مطلق بھی یہ آتا ہے کہ جب تم کاروبار کرو جب تم کاروبار صرف کاروبار کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب تم کاروبار کرو تو اس میں بھی اپنی چیز ہے اس کو جھوٹی کسم کھا کے نہ بیچو وہ جھوٹی کسم کھا کے عوام تک نہ بیچو تاکہ وہ تمہیں خدا کے یہاں وہ برگزیدہ اندارنہ سے گناہ نہ کرے لیکن یہاں پر مذہب کا نام دیا جاتا ہے مذہب کا سارا لے جاتا ہے مذہب کا نام پر لوگوں کو جھوٹی باتیں بتایا جاتی ہیں یہ یہ اس چیز کا نام مسلمانی ہے یہ اس اسلام کی دا وجہتے ہیں ہمیں کہ بھائی اس اسلام یہاں پا جائیں یہ اس چیز کا نام اسلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے بلکل بھی نہیں اس طرح کی تعلیم دی میں کہتا ہوں کہ یہاں انشان ہے یہ یا پھر اس کو لے کی نہ آتا یا اگر لے کی آیت پھر کہتا ہے یہ میری بیوی ہیں جناب یہ کیمرے کے سامنے آئے تو یہ ہے تو مانے کی یار ہے کہ بھی میں ابھی پھر اس کو کوائل کرتا ہوں اس کو کاؤل کرتا ہوں دیکھتے کہ انہیں کرتا ہے میں نے سٹریم یارڈ کا اس کو بھیج دیا اس نے نہیں آنا یہ آئے گا بھی نہیں کیونکہ جائر چی بات ہے اس کو پتا کہ یہ آگئے تو یہ بڑی برو طرف آ جگا ہے کڑکی مجہ سے رہا ہے یہ پانچالیس من کس طرح یہ بچارہ جکڑا رہا تھا اور یہ نہیں بتا سکا سچ عوام کو نہیں بتا سکا تو یہ ان لوگوں کی حال ہیں یہ ان لوگوں کا یہ وہ تورہ امتیاز ہے ان لوگوں کا بطیرہ بان چونکہ کہ جب بھی بات کرنی ہے تو بات میں جھوٹ بولنا ہے اور اس کی جو پہلی ویڈیو تھی جو پہلے چینل پہ تھی وہ ویسی وہ ہیک ہو گیا تھا اور اس وہ اس ویڈیو میں اس چینل پہ سنے کئی اس طرح کے جھوٹ جھوٹ اور بلنڈر مارے ہوئے تھے انتائی قسم کے جھوٹ اور پتنی کیا سکے اس نے وہ جھوٹ بولے ہوئے تھے خاص کر حضرت مردہ غلام عمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وہ جو عیسی علیہ السلام کی قبر کے مطلق اس نے وہاں پہ بقیدہ صاف الفاظ میں بیان کیا تھا کہ مردہ صاحب نے جو چاروں قبروں کے بارے میں بتایا جو قبر شام میں ہے یا فلسطین میں ہیں یا وہ کشمیر میں ہیں یا وہ دیسی جگہ پہ کہیں اور بھی ہے تو وہ جناب ساری قبروں کا جو ذکر حضور نے کیا وہ وہاں پہ حضور نے الہامِ الہی سے بتایا ہے جہانی ساری قبروں کا حضور نے ذکر الہام سے کی ہے یہ اس آہ بندے کی جو ہے وہ روداد آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے کہ کس طرح اس بچارے کا صرف شروع ہوا کس قدر اس کو ناکامی و نامرادی قسام نہ کرنا پڑا یہ ملک ہے ایک مشن تو میں نے کچھ میں چھوڑ دیا کہ یہ اپنے لٹکا ومو لے کے اس کے انجین نے محمد مردہ کے پاس رکیا تھا کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں تو میری پلیز مالی معاملت کرو یا میرے ساتھ ملکہ کام کرو تو میرے ساتھ اگر تم ملکہ کام کر رہے گئے تو لاکھ روپے جہاں وہ یورپ سے آئیں گے وہ یورپ جو ہے وہ فنڈنگ کرتا ہے یا باہر سے لوگ فنڈنگ کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا نام پہ کام کر رہے ہیں تو یہ تم کو ہاں میرے ساتھ ملکہ کرو یا تم میری مدد کرو تو اس نے اس کو چٹے جنڈی کرا دی بلکل صاف چٹے انکار کر دیا اور بعد میں اس نے یوٹرن لے لیا انجین محمد مردہ نے اس کے آگے ترلہ کیا کہ میرے باہر نہیں کر جائے میری روزی روٹی تا باندھنا نا کار اگر تو اپنا کام کرنا تکار تک کام اس کا میری روزی روٹی تا لات سکتا نا نا مار تو وہ اس نے جب یوٹرن لیا ہے تو اس کا یوٹرن بھی وہ کامیاب نہ گزرا کیونکہ مثال کے طور پہ اگر یہ اس کو دعوت دینے گیا تھا کہ میرے ساتھ ملکہ کام کر رہے تو کیا اس نے شمس الدین کے ساتھ ملکہ کام کیا یا اس کے چینل پہ وہ آیا یا اس کے چینل پہ آگے اس نے کوئی سرکی بات کی یہ دوبارہ اس نے اپنی اس کو اپنی مجلس میں بلا گا کہ اس کی کوئی وضاعتی بیان دیا یا اپنے چینل پہ دوبارہ اس کا دوبارہ سے کوئی اس سرکا بیان دیا کہ بھائی یہ اس کا چینل ہے اس اپنے چینل پہ شیئر کیا تھا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس چینل کی وجہ سے بھی کوئی وہ اس کو نہ کوئی سبسکرائبر ملے نہ اس نے وہاں سے کوئی اس کو عوام ملی بجارہ وہیں کا وہیں بیٹھ رہا اس کو کوئی پبلک نہیں ملی تو یہ اس بندے کی بچاری یہ قسم پرسی کا حال ہے کہ اس کو کسی طرح سے بھی کوئی کامیابی نہیں ملی تو اپنی بیوی کو اٹھا کہ کبھی یہ کسی بلیٹ فارم پہ لے کے جاتا ہے کبھی یہ کسی بلیٹ فارم پہ لے کے جاتا ہے کبھی یہ کہیں لے کے جاتا ہے تو یہ بات دکھاتا ہے کہ بھائی اس کا انٹرویل ہو اور میری جو چینلز ہیں میرے چینل کی تشہیر کرو میرے چینل کے جناب وہ لنک دسکرکشن میں لگاؤ اور یہ کرو تاکہ میرے چینل پہ لوگ آئیں اور اس کو جناب سبسکرائب کریں لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پارنا بیچارے کے سبسکرائبر نہیں باڑھ رہے بیچارے کے جناب یہ کام نہیں چاڑ رہا یہ کس قدر بیچارہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی آگ میں جل رہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کے چیرے پہ خوف دیکھنا چاہتا ہوں یہ خوف میں دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ خوف آپ لوگوں نے اس کا دیکھا اس دن جو لائف سٹریم میں ہمارے ساتھ یہ شامل ہوا تھا میں نے اس کا کیمرہ جو تھا وہ اس کے جو ویڈیو تھی وہ میں نے فرانٹ پہ رکھی اس لی تھی تاکہ اس کے چیرے پہ جو اس کے تاثرات تھے اس کے جو در تھا وہ جو خوف تھا وہ ساری عوام دیکھے اور وہ آپ لوگوں نے دیکھ ابھی اور اس کا خوف ابھی بھی یہ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر محمد یایہ صاحب جو ہیں وہ تقریباً کوئی غالباً ایک دی دفتہ پہلے اس کی سٹریم میں گئی بھی تھے اور اس کی سٹریم میں گئے اور بار بار وہ جائن ہو رہے تھے تو اس نے نا سٹریم میں لیا اور پھر بلاگ بھی کر دیا اور ڈاکٹر محمد یایہ صاحب نے اس کی ویڈیو بھی الگ سے بنائی ہے کہ اس قدر یہ خوف اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں خوف ایم جا کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ خوف تو سب لوگ اب اس کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ میری ویٹس اپ کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا میرے میسیز کا جواب بھی دیتا تھا جو بات اسے پوچھیں وہ بھی جواب نہیں دیتا اور پھر کہہ رہا ہے جی میں یہ خوف دیکھنا چاہتا ہوں ایم جا کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں ہمارے سے ڈاکٹر محمد یایہ صاحب موجود ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میری آواز آ رہی ہے جی ڈاکٹر باپ کی آواز آ رہی ہے جی جزاک اللہ دیری بھائی آپ نے یہ سٹریم کی آج اچھا اس سے پہلے کہ خاک سار کچھ مزید ارز کرے میں بڑے ہی پیار سے ایک تو یہ کلیری فائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو سٹریم آپ کر رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی جو اس موضوع پر ہمیں بعض باتیں کرنی پڑی یہ ہم بہت ہی مجبوری میں کر رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی کوئی ہمارا دوست یہ نہ سمجھے کہ ہم خدا نہ خاصتہ کسی کی کردار کچھ ہی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے پیارے بھائیو کہ جب ہم جو ہے کوئی سی ایسے بندے کو ڈسکس کریں یا بندی کو ڈسکس کریں جو کہ یہ نہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف لیکچر دیتی ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ دیتے رہتے ہیں ہمیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شمسدین صاحب جماعت کے خلاف آپ نظوم میں تبلیغ کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے لوگ کرتے رہتے ہیں لوگ اسلام کے خلاف لیکچر نہیں دیتے اس لیے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے حال بتا ہم جو بات ہمیں مجبورن کرنی پڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری کہانی کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہے آپ نے کچھ حد تک بیان بھی کر دیا ہے بلکہ کافی حد تک بیان کر دیا ہے اب دیکھیں میں چند چھوٹی چھوٹے پوائنٹ جو ہیں وہ ریز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اگر کسی دوست نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو آج اپلوڈ ہوئی یا یہ پائی سپیرٹ کے نام سے جو خاتون مختلف چینلز پہ جا کر پہلے جو ہیں وہ ایک کہانی بنا کر وہ بیانات دیتی رہی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی زمانے میں احمدی رہی ہیں اور ان کی پیدائش گویا کسی احمدی خاندان کے اندر ہوئی تھی اب یہ تو سری جھوٹ ہے ہم اس لیے اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف وہ یہی نہیں جھوٹ بولتی کہ جماعت احمدی یا مسلمہ کے اندر گویا کسی خاندان میں پیدا ہوئی تھی بلکہ بڑی ہی ڈیٹائی کے ساتھ ایسے ایسے واقعات بیان کرتی ہیں کہ گویا میں احمدی تھی تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا ہمیں یہ تعلیم دی جاتی تھی ہمیں اس بات سے منع کیا جاتا تھا ہمیں یہ باتیں کرنے کو کہا جاتا تھا جو کہ کسی بھی احمدی خاندان میں کسی بھی احمدی گھر میں نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں ٹھیک ہے دی اس لیے ہم اس بات کو کلائری فائی کرنا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیان کرنے کے بعد کہ ہم کو دار کشی نہیں کر رہے کہ آج بھی جو ان کی سٹریم تھی جو آج اپلوڈ ہوئی ہے اس چینل پر اس پوری سٹریم کے دوران میں بڑے غور سے سنتا رہا کہیں پر کوئی ذکر نہیں کہ پائی سپیرٹ صاحبہ دراصل شمس الدین صاحب کی دوسری بیوی ہیں سوال یہ ہے کہ جناب آپ اگر بیوی ہیں ایک اتنے بڑے مجاہد ختم نبوت کی تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا عزاز ہے جناب بلکہ جنابہ اور اس سے الڈک کر دیتے ہیں دیکھیں کہ شمس الدین صاحب اگر پائی سپیرٹ صاحبہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا عزاز ہونا چاہیے کہ ایک مقررہ جو آپ کے چینل پر آتی ہیں وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے آپ یقین کریں اگر ہمارے میں سے کسی بھی احمدی کی زوجہ محترمہ اس طرح تبلیغ کر رہی ہو تو ہم تو بھرملہ اس کا اظہار کریں گے اب دوسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نہ شمس الدین صاحب اس بات کو بیان کرتے ہیں آج بھی انہوں نے بیان کیا پہلے بھی کبھی نہیں کیا کہ پائی سپیرٹ صاحبہ دراصل ان کی دوسری بیوی ہیں اور نہ ہی پائی سپیرٹ صاحبہ کہیں پہ بیان کرتی ہیں یہ آخر وہ کیا کہتے ہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے یہ کس چیز کی پردہ داری ہے جی جری بھائی آپ آپ نے کچھ کافی اتھا کسی بات کو بڑھا دیا ہے بیان کر دیا ہے اب آگے جب گفتگو بڑھے گی انشاءاللہ میں آج بھی کچھ باتیں ہیں وہ میں اس زمن میں بیان کروں گا آپ نے اگر کسی یہ منبر صاحب میخل میرے سے پہلے آئے ہوئے تھے بھی شک ان کی بات سن لیں جی ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ یہ آپ نے بڑی تفسیر سے بات کی وزاعت کر دی ہے کہ ہمارا گویا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے میں ڈاک سب ایسی کہی اور اس طرح کی خاتون کو جانتا ہوں لڑکیوں کو جانتا ہوں یہ یوٹیو پہ جماعتیں ہم نے کے خلاف کام کر رہی ہیں ویڈیوز بنا رہی ہیں میری کبھی توجہ ان کے طرف تھی نہیں ہے کبھی ہے میں کیوں ان کے مطلق کو بات کروں یا کیوں ان کا مطلق کو بات کروں یا کیوں ان کا مطلق کو الگ سے سٹریم بناؤں زائیشی بات ہے وہ کام کر رہی ہیں انہوں نے کوئی ایسی ویڈیو میں بیان نہیں کی کہ ہم کوئی پیدا ایم ڈی تھیں یا ایم ڈیوں نے ہمیں یہ کہا یا ایم ڈی وہ اپنا کام کر رہی ہیں کرتی رہیں جتنا مردی کریں اس کے مطلق تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور ایک اور لڑکی جو ہے جس کو اکثر یہ زیارت ہو بھی اپنی سٹریم بار بار شیئر کرتا وہ بھی لڑکی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے اپنے چینل پہ وہ آہ وہ الگ بات ہے کہ اس کو سننے والے بھی دو چار لوگ ہیں لیکن پھر بھی میں نے کبھی اس کو مطلق کو بات نہیں کی ہم میں سے کسی نے بھی کبھی اس کو مطلق بات نہیں کی تو یہ بات واقعی بڑی بار بار یہ درانے والی بات ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ اس کا ذکر ہے یا اس کو بار بار یہ کیوں بتا رہے ہیں عوام کو کہ صرف یہ ایک جھوٹ جو وہ عوام کو بولتا ہے اور عوام جو اس کو بار بڑی ڈاکس اب تقریباً کچھ چار پانچ سال پہلے مجھے بھی لوگ یہ حوالہ دیتے تھے یہ بات کرتے تھے یا میں یوٹیپ پر نہیں تھا کہ دیکھو جی وہ شمس دین کتنا سچا بندہ ہے وہ یوٹیپ پر کام کرتا ہے وہ جنوبہ ایم جو کو خلاف بڑی بناتا ہے کوئی بندہ اس کو جواب نہیں دیتا تو واقعی وہ سچا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جب ہم نے جواب جانے چھوڑے ہیں تو وہ تو ایسی چھپ ہو گیا کہ جیسے اس کے موں میں زبان ہی نہیں ہے مطلب یہ تو ایسی بات ہے کہ جب ہم یوٹیپ پر موجود نہیں تھے یہ کام ہی نہیں کر رہے تھے اس وقت کی وہ باتیں کرتے ہیں اور اس وقت میں تو نہیں تھا آپ لوگ کام ماشاءاللہ کر رہے تھے ڈاکٹس اب باہ بھی کر رہے تھے سلیم بھائی بھی کام کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ لوگوں نے اس کو کیا ہے تو چونکہ اس وقت تک شاید ان لوگوں تک ان لوگوں کی آپ لوگوں کے چینل تک رسائی نہیں تھی لیکن کام تو پھر بھی ہو ہی رہا تھا تو اس لیے یہ آہ گویا کہنا کہ وہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ ہم جواب نہیں دیتے یہ ایک الاغ بات ہے یہ آپ الحمدلہ ہم جواب دے رہے ہیں لائیو سٹریم میں موجود ہیں لنک بعد پر شیئر کرتے ہیں کال کر کے بلاتے ہیں کہ بھائی لائیو بیٹھے یہ آجو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بات نہیں کرتے یہ بھاگتے ہیں بلاک یہ خود کر دیتے ہیں میسے کہ جواب یہ نہیں دیتے کال میں یہ اٹین نہیں کرتے ہم سن کرتے ہیں تو سٹریم یار کے لینک کے ذریعے یہ جائن نہیں کرتے پھر بعد میں اعلام لگاتے ہیں کاجیننگ گل یہ نکالتے ہیں پوچھے جاتا کہ کون سی گل یہ ہے اس کا جواب بھی نہیں دی جاتا عوام کو ٹرک کے بتی دکھائی ہویا ہے جھوٹ پر جھوٹ 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 پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ جیسے وہ ایک ڈائیڈاک مشہور ہونا کہ جاتا صاحب تاریخ پر تاریخ 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 پر تاریخ تو وہاں پہ وہ تاریخ پر تاریخ کہتا ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ یعنی ایک جھوٹ وہ کہتا ہے نہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو بالکل یہی بات ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ یہی راہ ہے کہ دونوں نے اپنا مائک جو ہے وہ آن میوٹ کبھی بھی ایک ٹائم پر نہیں کیا دونوں اس کو میوٹ ایک مندہ ہمیشہ میوٹ رکھتے ہیں دوسرا آج بھی ایسی ہوا ہے وہ سمسیدی نے اپنا مائک میوٹ رکھوا تھا دوسری وہ گفتگو کر رہی تھی اور جیسی وہ جناب ان کی گفتگو مکملی یا دعور دیسے اس کا مخاطب کہ وہ نکل گیا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے کہ کوئی بھی شریف لڑکی یہ نہیں چاہے گی کہ یار میں جہاں پہ جاؤں تو کوئی غیر محرم لڑکا میرے ساتھ ساتھ میری سٹیم دوسری سٹیم میں بھی شامل ہو ظاہر چی بات ہے یہ کوئی بیوی ہوگی یا کوئی مطلب کوئی مطلب عزیز اکارب ہوگی تب ہی ہو چاہے گی یار یہ میرا بھائی ہے میرا وہ خالہ بھائی ہے یا جو بھی بھائی ہے یہ میرے ساتھ میری سٹیم میں جائے گا تو مجھے مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ایک خوصلہ ہوگا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے یہ میرا خواند میرے ساتھ ہے یا میرا باپ میرے ساتھ ہے تو اس لیے جب بھی یہ کسی سٹیم میں جاتی ہے تو اس کا بھائی نہیں ہوتا اس کے ساتھ بلکہ اس کا خواند اس کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ بیٹھے بھی ایک گھر میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ عوام کو یہ بتائے دکھانا چاہے کہ یار واقعی ہے میری بیوی جی میں منہ نہ منہ بکھر ہی کرنا لیکن ہے میری بیوی جی ہمارے سے دنوں اور بھائی موجود ہیں جی السلام علیکم جی جی درکھا کر لیں آپ بات میں تو سن رہا ہوں بات میں کروں گا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اچھا جی جزاک اللہ بھائی اچھا میں ایک بات تو یہ ارز کرنا چاہتا تھا جزاک اللہ آپ نے موقع دیا کہ ایک دوست ایک جو بات سٹریم سنی ہے دعوے سنے ہیں کہ جب بھی وہ اپنے بارے میں یہ جھوٹا دعویٰ کرتی ہے کہ جی میں گویا احمدی خاندان میں تھی پیدا ہوئی پروش پائی کوئی والدین کا کر نہیں بھی کون تھے کیا نام تھا ان کا کس خاندان کسی خاندان کا ذکر نہیں کس خاندان سے ان کا تعلق تھا کسی محلے کا ذکر نہیں کسی شہر کا ذکر نہیں آپ دیکھیں یہ پہلے ابھی بھی میں مثال دیتا ہوں ایک فیصل آباد میں تھی ایک ماریا صاحبہ وہ بھی مرتاد ہوئی انہوں نے بقیدہ اپنے گھر کا مطلبے محلے کا نام بتایا گاؤں کا نام بتایا فیصل آباد شہر بتایا مزا ہے نا پتا چلا کہ جی یہ خاتون ہے کوئی بات نہیں اگر وہ مرتاد ہو گئی ہے وہ اللہ کو اپنا چواب دیں گی لیکن بات یہ ہے کہ آپ اچھی احمدی رہی ہیں محترمہ آپ نہ آپ کے والدین کا آپ کبھی ذکر کرتی ہیں آج بھی سوال پوچھا گیا کہ جی والدین کا کیا تاثر تھا وہی گھسے پیٹے جواب کہ جی وہ مجھے کہتے تھے میرے انہوں نے ریورٹ کرنے کی کوشش کی محترمہ آپ تو احمدی کبھی تھی نہیں تو ریورٹ کسی نے کیا آپ کو اچھا پھر مجھے جی خواب آیا تو میں نے احمدیت چھوڑ دی سبحان اللہ وہی بات ہے آپ احمدی تھی نہیں تو احمدیت چھوڑنے والی کیا کونسی بات تھی خود ہی وہ چونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو احمدی مسلمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی گائیڈ کرتا ہے خوابوں کے ذریعے اور ہمارے پیارے حضور بھی اس کا متعدد دفعہ ذکر کرتے ہیں جلسہ سالانہ میں خدبات میں وغیرہ وغیرہ ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہوتا ہے تو آپ انہوں نے بھی وہ ماریہ صاحبہ کی طرح ایک خواب بنالی کہ جی خواب آئی تھی تو میں نے اس وجہ سے جناب جماعت چھوڑ دی اور ہم جب کہتے ہیں جریبہ نے بھی ذکر کیا کہ جناب آپ اگر جو ہے ان سے تو ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے کیونکہ یہ پھر رونا دونا شروع کر دیں گے کہ خاتون سے بات کر لی ہے جناب شمسو تین صاحب اگر یہ آپ کی واقعی بیوی نہیں ہے زوجہ نہیں ہے تو پھر آپ حلفیہ بیان دے دیں اور وہ کہہ دیں کہ جناب میری بیوی نہیں ہے بلکہ ہم نے آپ کو کہا تھا آپ یہ کہ کہیں یعنی کہ اللہ ماف کرے ان کو یہ کہ گئے بار بار کہ میری بیوی نہیں ہے لیکن جب کہیں کہ پھر بیان کہو تو کہا نہیں یعنی عجیب و غریب بات ہے پیارے بھائیوں کہ ایک مسلمان ہونے کا دعوے دار شخص اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہلانے والا شخص وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول جاتا ہے سب کے سامنے یعنی پبلک کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے صاف کہتی ہے میری بیوی نہیں ہے اور پھر آخری بات اس سے پہلے کہ جری بھائی آپ نے کچھ اور ارز کیجئے گا کہ جناب آپ جو اتنے بڑے جو دعوے کرنے والے مجاہد ختم نبوت ہیں یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے چیلے چانٹے ہیں دوسرے مولوی حضرات ہیں مجھے تقریباً سو فیصد یقین ہے پیارے بھائیوں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ پائیس پیریٹ صاحبہ اور شمس الدین صاحب کا آپس میں کیا تعلق ہے اب یہ دیکھیں کیا یہ اندھیر نگری نہیں ہے کیا یہ قرآن پاک کی سری تعلیم قرآن پاک تو فرماتا ہے کولو کولن صدیدہ کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مجاہدین ختم نبوت جن کو پتا ہے کہ یہ لوگ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں وہ اس بات کو چھپاتے ہیں ان کو اپنے چینلز پر لے کے آتے ہیں اور ہم جو بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ میہ بیوی ہیں اس بات کو وہ بالکل یعنی اگر وہ اقرار نہیں کرتے تو ان گھار بھی نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی تو یہ عجیب و غریب اسلام ہے ان لوگوں کے جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور مسئلہ ہے یہ نہیں کہ جماعت کے خلاف کام کرنا ان کا کوئی بڑا ایک بڑا مسئلہ ہے مسئلہ ہے پیٹ پوجا مسئلہ ہے ان سب کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کے جو راز ہیں اب میں کوئی دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ایک دوسرے کے رازوں سے یہ لوگ واقف ہیں اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ فلاں بندہ میرے راز سے واقف ہے اس لیے یہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ورنہ وہ بندہ ان کے راز کے بارے میں بات کر دے گا جی جی بھائی جی جزاکرہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ یہ بات بیان کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک پتا پھینکا ہے یہ پتا کون سے ڈاکٹر صاحب نے پھینکا ہے وہ یہ پتا یہ پھینکا ہے کہ یہ گویا کسی زمانے میں امدی تھی ہی نہیں یہ ہم نے ایک چال چلی ہے یہ ایک پتا ڈاکٹر صاحب نے پھینکا ہے جو ہم انسلس کا جو وہ کل ہے نا وہ کھول لیں گے اس وقت جب شمس الدین یا اس کا کوئی نمائد آ کے ہم سے بات کرے گا کہ ہم نے یہ بات کیوں کی تھی کہ گویا وہ کسی زمانے میں امدی تھی ہی نہیں یہ ایک پتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک کا امدی یہ پھینکا ہے اور اس کی وضاعت انسلاللہ ہم اس وقت کریں گے وگرنہ باقی بات یہ ہے کہ اس نے ڈاکٹر صاحب مجھے میں خود یہ سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ یار میں بھی مطلب ریویلٹ ہوں میں بھی ریویلٹڈ ہوں میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا یا میں نے کبھی کوئی شرقی بددیانتی نہیں کی یا میں جب بھائی بریلوی تھا یا میں بریلوی پیدا ہوا بریلوی پیدا ان کے بعد میں نے تحقیق کر کے میں حمدیت میں چلا گیا حالانکہ میرا بھی چینل تھا ہمارا بھی یہ دل کرتا ہے کہ ہمارے بھی ویڈیوز کو زیادہ لوگوں تک پہنچے پیغام لیکن کبھی جھوٹ کا ان سے بھی ہیٹ نہیں آیا کہ یار میں اپنے آپ کو یہ شو کرواؤں کہ میں گویا کوئی پیدایشی طور پر بریلوی خاندان سے میرا تعلق تھا یہ پیدایشی طور پر شیعہ خاندان سے میرا تعلق تھا یہ پیدایشی طور پر الہدیس خاندان سے میرا تعلق تھا تو کبھی نہ میں نے کبھی یہ بات بیان کی یا نہ میں نے کسی اور احمدی کے مجھ سے یہ بات سنی ہے نہ کبھی میں نے آپ کے مجھ سے سنی ہے حالانکہ آپ کبھی چینل ہے اور لوگوں کبھی چینل ہے تو ہمارے ہمیں یہ بات کیوں نہیں ہم یہ کرتے یہ بات اس دیدہ دریدے سے یہ باتیں کرتے ہیں پھر یہ پھر اسی اسلام کی طرح ہمیں یہ دعوت ویدیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے ہمارا اسلام اس اسلام میں آ جاؤ تو اس بات کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی آج تب یا جی 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 بھائی اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں ابھی یہ پروگرم سے پہلے یہ بات میں نے ہی یہی بات سوچ رہا تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ ہم جماعت امدیہ مسلمہ سے ہمارا تعلق ہے آپ یقین کریں ہمارے اندر چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور حقیقی مسلمان ہم ہی ہیں اس لیے ہمارے اندر اس کو کہتے ہیں آٹو کریکٹ وہ جو کمپیوٹر کی اسلام میں کہتے ہیں آٹو کریکٹ ہمارے اندر ایسے سسٹم موجود ہیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس طرح کا غلط بیانی والا دعویٰ کر دے تو غیروں نے ہماری اس بندے کی کیا اصلاح کرنی ہے اپنوں نے اس کو نہیں چھوڑنا جماعت امدیہ مسلمہ کا نظام اس کو نہیں چھوڑے گا جماعت امدیہ مسلمہ کے افراد اس کو نہیں چھوڑیں گے وہ اس کی طرف داری نہیں کریں گے اس لیے کہ اس کو شورت مر رہی ہے وہ اس کو بلکہ برملا طور پر اس بات کا اظہار کریں گے کہ یہ بندہ خدا نہ خاصتہ غلط بین نہیں کر رہا ہے جھوڑ بور رہا ہے یہ جو مجاہدین ختم ربود ہیں یا ان کے چیلے چانٹے ہیں ان کا چونکہ حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں قرآن پاک سے دور دور کا ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برملا طور پر بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ خود بھی جھوڑ بولتے ہیں اور دوسروں کے جھوٹوں کو نہ صرف چھپاتے ہیں بلکہ اس پر اس کے اوپر بھی یوں لگ ہے جیسے ان کو فخر ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ نے بھی ایک وہ ایک صاحب کے بارے میں پروگرام کیا کہ جی وہ جو مرتد صاحب تو وہ بھائی صاحب نے آپ کو جواب دیا کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ تو سارے ماف ہو گئے ہیں اور بھائی جن ہم تو اس پیس میں پڑی نہیں رہے کہ پچھلے گناہ ماف ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے جو بات کی تھے کہ اس وقت اس بندے کا یہ کردار تھا آپ کم از کم وہ تو مانو کہ ہاں یہ بندہ بد کردار تھا نوزباللہ لیکن اس طرح سے یہ پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو اور اسلامی تعلیم کو بالکل پسے پوش ڈال دیتے ہیں جی زیادہ اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ بالکل یہ بات درست ہے کہ اس بات کو تو وہ ماننے سے انکاری ہے مطلب یہ نہیں ماننے کے واقعی وہ اس یہ بندہ اس کی وہ خسرت تھی اس کی عادت تھی تو اس وعی سے اس کا اخراج اس کو نکالا ہے اس کو چھوڑ کے وہ جی وہ مسلمان ہو گا تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے سارے کناہ دھول گئے ہیں تو میں نے اس کا بھی اس کو یہ جواب دیا ہے اس کا جواب الجواب نہیں آیا مجھے میں نے اس کے بھی جواب دیا کہ جناب ابھی جو مسلمان وہ یہ ہوا ہے نا اس کے اقائد نظریات یہ ہیں تو اس کی اقائد نظریات کو تم لکھو لکھنے کے بعد اپنے ہی مولوی سے بریلی سے فتوہ مگوا ہو بریلی سے فتوہ مگوانے کے بعد اگر وہ لکھ دیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو میں تمہاری بات مال لوں گا اور اس کو میں ٹریبیٹ ٹریبیٹ پیش کروں گا یہ اس پر بھی نہیں آئے تو یہ کہ اس موز سے مسلمان کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یقین کریں کہ میں نے جتنا بریلویت کو پڑھا نا بریلویت میں ڈاکٹر صاحب بریلویت کو ایک لفظ منافقت کا نام میں کہتا ہوں کہ اس کو دینا میں کہتا ہوں کہ بلکل بجاہ نہیں ہوگا بلکل بجاہ ہے یہ لفظ ان کو اتنے یقین کریں میں اب یہاں پہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا مطلب جھوٹ ہے انتہائی جھوٹ یہ دیکھیں شمسدین جو ہے یہ یہ دیو بند یہ نے اس کو مو لگانا چھوڑ دی ہے وہابیوں نے اس کو مو لگانا چھوڑ دی ہے لیکن یہ بریلویوں کے پاس سبی بھی جاتا ہے کیونکہ بریلوی خود اپنی شرم و حیاء بیچ کے کھا چکی ہیں ان کے درباروں پر جو ہوتے ہیں ان کو پتا کہ یہاں سادھے تک کاردی کھیتی ہے سادھے کاردی ہیں جو لیکن میں یہاں پہ اپنی سٹیم کے توسط سے ایک اور بات جہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں شمسدین کو یہ چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا ہمارے ساتھ مناظرہ کرے وفات مسیح علیہ السلام حیاء تو وفات مسیح علیہ السلام موزر پکڑے گفتگو کرے ختم نبوت کی حقیقت اور تشریح پر ہم سے گفتگو کرے قرآن و حدیث میار ہوں گی آج بات کرے قرآن و حدیث اور ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں بزرگان امت اگر وہ بزرگان امت کو نہیں مانتا کہے گا جی بزرگان امت بزرگان امت میں ہوتی نہیں ہے تو پھر ان بزرگان پر وہ فتوہ لگانا پڑے گا جو فتوہ وہ لگاتا ہے جماعتی حمدے پر یہ بات اس کو کلیر کرنے پڑے گی اور ساتھ تحریحات میں پیش کروں گا حضرت اکدس مردہ غلام امام صاحب قادیانی رسلت و اسلام کی ان کی تحریحات کو میں حجت مانوں گا یہ پھر یہ بھی نہیں کہا سکتا ہے دیکھیں یہ تو اپنے تحریحات کو مانتے ہیں یہ دو موضوعات یہ ہو گئے اس کے بعد پھر امکان نبوت اجرائے نبوت ختم نبوت کی تشریح ختم نبوت پر اجماع ہے جا نہیں ہے یہ موضوعات اس کو ملتا ہوں چالنج مناظرہ کرتا ہوں آج ہے جب بات کر لیں ہم سے کسی سے بات کر لیں میں نے اس کو ڈاگرسا مناظرہ کا چالنج بھی جیس کے انباکس میں میں نے کہا ہے میں نے ختم نبوت پر مناظرہ کر لیں اس کو میں نے بقائدہ لکھا ہے کہتا میں نے تم سے نہیں کرنا میں نے کہا کیوں دار گئی ہو کہتا تیری اتنی اوقات نہیں ہے سلیم میر کو بڑھا لو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو سلیم میر سے مناظرہ کروالیتے ہیں لیکن سٹریم ہماری تینوں میں سے کسی ایک ہوگی یا ڈاکٹر محمد یا یہ صاحب کی ہوگی یا سلیم میر صاحب کی اپنی ہوگی یا میری ہوگی ہم تینوں کو سلیم ہوں گی تمہاری مردی سلیم میر سے کر لو اسے بھی نہیں کرنی یہ ان لوگوں کی حال جی بلکل جری بھائی وہ آپ نے تو بڑے مشکل ٹاپک دے دی ہیں وہ بچارہ کدھر وہ فاتح مسیح ہیات مسیح کی بات کرے گا وہ بندہ جس کو پانچ گھنٹے وضوح کرنے میں لگ جاتے ہیں اس لئے کیا آپ کے ساتھ اس کے لئے تو قرآن پاک پڑھنا پڑے گا قرآن پاک کون پڑھائے گا اس کو پائی سپیرے سبا پڑھائیں گی پیچھے سے بیٹھ کے اس کو البے پڑھائیں گی تو اس لئے بات چلیں ان کے لئے سانی پیدا کر دیتے ہیں یہ پچھلے کچھ بہینے سے انہوں نے شوڑ ڈالا ہو گا ہے کہ جی یوز آصف کی قبر یوز آصف کی قبر ہے جی تو یعنی بندہ کیا کہے ان کو ڈٹائی کی حد ہے کہ میں بار بار ان کو کہا چکا ہوں کہ جناب آئے اسی کے اوپر گفتگو کر لیں وہ میرے سامنے جو ہیں وہ نئی قرار کرتے کہ گفتگو کروں گا اور اس کے بعد پھر اپنی سٹریم میں جا کے تو وہاں پہ پھر وہی کیا کہے بندہ ڈنگیں یا شوشے چھوڑتے ہیں کہ جی وہ ہیں تو جناب بلا رہا ہوں کوئی آج نہیں رہا چلیں یہ تو تھوڑا سا وہ سائٹ پہ چلی کی بات میں ایک بات ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو اور خاص طور پہ مجاہدین ختم نبوت اور مولوی حضرات کو کہ ہم جو لوگوں نے دراصل اس طرح کے محول بنا دیئے ہیں یہ ہم دراصل ٹھیک بات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس سے پہلے بھی میں یہ دوبارہ یہ ویڈیوز کو میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے پیارے دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے غالباً یہ دو دوہزار انیس کی بات ہے ہاں جی میں اس کو میں شیئر کرتا ہوں اس کو پھر دوستوں کو جو یاد آجے گا کہ دوہزار انیس میں یہ وہ ویڈیو تھی جو خاک سار نے اپلوڈ کی تھی جب یہ جو مرزا محمد علی صاحب جو تھے انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ شمس الدین صاحب نے ان کو دعیے دعوت دی ہے دعوتِ گناہ کہلیں کہ جی قادیانیت کے خلاف بولنا بہت بڑا جو ہے گویا کوئی نفع بخش کاروبار ہے لیکن ہوا کیا یہ اتنی مطلبِ معزز ہستی بنتے ہیں اتنے لاکھوں ان کے فالورز ہیں لیکن جو خاک سار نے ارز کی تھی بات کہ یہ لوگ اسلام سے ان کا یوں لگتا ہے جس طرح دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کے اوپر ذرا سا پریشر کیا پڑا انہوں نے جناب یہ تھوڑے کوئی ایک ہفتے کہ اندر اندر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا کہ جی یعنی وہ کہتے ہیں نا مکمکاو والا بیان اور جب میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں جب اس طرح کی جو ہے وہ حالتیں ہوں بڑے بڑے جو مولوی بنتے ہیں تو پھر یہی ہوگا وہ شمس الدین صاحب بڑھتے بڑھتے آپ دیکھ لیں وہ اردو میڈیا چھوڑ وہ انگلیش میڈیا پر پہنچ گیا ہے انگلیش سوشل میڈیا پر ہے جی اور ان کو پتہ ہے کہ یہ صاحب بھی مجھے جو خطرہ ہے وہ یہی اسی طرح کی حرکت کریں گے جس طرح کی حرکت جو ہے وہ یہ مرزا صاحب نے کی تھی اب دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سبو جب یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی تو خاک سار نے جیسے مجھے پتہ چلا فوری طور پر یہاں پر جا کر ان صاحب کو جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو میں نے ڈاکٹر صابیل صاحب کو یہ میسیج لکھ دیا تھا فوری طور پر جا کے کہ یہ جو شمسدین صاحب ہیں یہ میرے کزن ہیں ان کی بی بی صاحبہ جو ہیں وہ حرکتے ہیں جو سب زوم کرنا ہے جو سب زوم کر کے عوام کرنا ہے جی ٹھیک ہے اچھا یہ پیارے بھائیو میں نے جیسے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے میں نے جا کر اس ویڈیو کے نیچے یہ بار بار کچھ چاہر دفعہ یہ محسج لکھا تھا کہ بردر سب زمز احمد اصلاح الیکم شمس is my real cousin i assure you that they have lied to you the lady pi spirit was not born in an ahmadi family she is actually second wife of shamsud deen and was born in سنبی کیبراہ ہر پیرنٹا ہے احمدی او قادیانی بسیقیلی شمس اور اس ویف اور اس کیا لئے اندفید اور وہاں لاتے ہیں اور اس کیا لئے اندفی مطلب قررد میں کیا جو ٹا بکیٹا تتا ہوں میں نے اپنا نمبر ہاں پر دیا ہے اور اس کے لئے چیزے نہیں tا ہے ایسی حیث ویفہ خورتت پر بھی لائے کیا بہتی پیٹا ہے therefore I want to tell you therefore I want to tell you in person if this video which is full of lies stays on your channel then I will have no other option but to expose them on my channel جزاک اللہ خیر اور اس کے ساتھ پیارے بھائیو میں ابھی وہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا جو میں نے ان کو یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے آج ویڈیو اپلوڈ کی ہے ان کو بقیدہ ایک ایمیل بھی لکھی ہے تقریباً اسی مضبون کی ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے کیا کہوں بے وکوب بنایا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ انگلیش میڈیا والے بھی اس طرح کے اب ہو گئے ہیں کہ وہ جھوٹ کی سپورٹ کرتے ہیں ہم بہرحال اسی میرے خوشخیمی کہلے اس کو یا ہماری اچھی توقعات یہی ہیں کہ وہ ان صاحب کو جب حقیقتحال پتا چلے گی تو وہ اس ویڈیو کو یا پرائیوٹ کر لیں گے یا ڈیلیٹ کر لیں گے لیکن دیکھتے ہیں اگر نہ انو نہ کی تو پھر ہمیں مجبوراں جو ہے ان کو بھی ایکسپوس کرنا پڑے گا اور جری بھئی آپ نے کچھ اور مزید کرنا ہے تو کہہ لیں کیونکہ میں تھوڑا سا میسج جو ہے کیونکہ یہ انگلیش میں ویڈیو ہوئی ہے اپلوڈ اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میں چھوٹا سا ایک میسج انگلیش میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں اس چینل والے صاحب کے لیے اور اس کو پھر انشاءاللہ ان کو ہم بھیج دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ان کو اردو سمجھ آتی ہے یا نہیں جی جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ یہ بڑا اچھو ہو جائے کہ آپ اس کو انگلیش میں بھی کر دیں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے جن کو اردو نہیں آتی کیونکہ وہ چونکہ انٹریوی بھی انگلیش میں تھا تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ زیادہ بہت بہتر ہے کمنٹ لوگ زیادہ لوگ نہیں دیکھتے اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ پائیٹ سپیرٹ صاحب ہے کہ آپ جتنے بھی انٹریوز دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی ویڈیوز دیکھ لیں کسی ایک ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ بات جاننے کی کہ میرے والدین ابھی بھی قادیانی ہیں یا وہ قادیانی ہیں تو پلیز برائے کرم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہ بھی ایمان کے دولت سے نوازیں ان کا ذکر تک کرنا چھوڑ دیا ہے دسو جار حالانکہ جتنے بھی یہ لوگ جماعت چھوڑتے ہیں جماعت چھوڑ کے بعد پھر یہ ایران کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو میرے ماں باپ یہ بہن میں یہ مسلمان نہیں ہوئے تو آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ بھی وہ ہدایت کی نور سے روشنی منور اللہ تعالیٰ کرے یہ سب عمومی بات ہے کہ یہ لوگ یہ پرام کرتے ہیں تو اس میں یہ لازمی بات منشن کرتے ہیں لیکن اس کے انٹرویو میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ تو پہلی نون ایم دی ہیں یعنی وہ پہلی سرکاری مسلمان ہیں پہلی وہ آلیڈیز خان دانس ان کو تعلق ہے اور وہ ان کی جب والدہ صاحب ہیں وہ تو حافظہ ہیں وہ اور اس کے بعد پھر وہ کوئی میرے خیال کوئی کورس بھی کرواتی ہیں یا کوئی درس بھی کرواتی ہیں تو پہلی وہ ہیں تو اس لیے انہوں نے کبھی ذکر ہی نسکا نہیں کیا تو اس لیے اس ایک بات سے بھی یہ ایکسپوز ہوتی ہیں جی ڈاکسر باپ انگلیش میں وہ کر دیں جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا میں اردو ویورز جو ہمارے دوست ہیں جن کو اگر انگلیش سمجھ نہیں آتی تو میں زیادہ دینی لگوں گا میرا خلال چار پانچ منٹ میں ہی میں کر دوں گا یہ میسیج ریکارڈ اس لیے میں معذرت خواہوں لیکن جو آج کا جو میسیج ہے وہ دراصل میں جن صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے انہی کی چینل کو سامنے رکھ کے میں وہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کراؤں گا تو جزاک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم در در سبیل احمد صاحب رسیب سبیل صاحب it has brought into my attention that you have uploaded this video today on 12th of june 2021 on your channel i just want to let you know that we as member of jamaat amdiya muslim we have i mean even though i'm saying this on a personal level but i'm sure other Ahmadis they also feel the same what we feel is that dr sahib you have been fooled by these people this person from uk davar aziz sahib and you have been fooled by shamsuddin and his wife wise spirit sahiba now the fact is that people do leave islam or jamaat it is not it's not a big issue i'm sure you know that katab-i wahi of the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam he left islam so leaving somebody jamaat is not a big issue issue is and the reason we are telling you i'm sending you this message in the form of a video so the issue is that khatm-i nabuwat name has been used by these people shamsuddin and his wife just to make money and as i said before they are doing it just to make money and they have tried to make you fool now it's a shame but i have to tell you that shamsuddin sahib is not the first time he has been exposed by your own scholars mirza muhammad ali sahib he exposed shamsuddin in 2019 so it's not the first time this person has tried to make money by using big names my message to you today why i'm recording this message in english i'm not sure you can understand urdu my message to you is that brother you have been fooled by these people so please come back to your senses i am shamsuddin cousin and i know for the fact that this lady by spirit sahiba was not born in any ahmadi family she was not an ahmadi they have lied to you i have once i saw this video i have left comments under that video and i have left my number i have on top of that i have sent you an email explaining to you the facts so i am a brother dr sahib we are not debating any any topic we are not debating like we are only telling you the facts and the facts are that these people have lied to you these are and they are basically let me say they are factual liars and islam the holy quran tells us and teaches us a very clear teaching kulu kawlans didha and islam tells us do justice quran tells us do not do injustice just because somebody is your enemy so i know you are you are not an ahmadi muslim you are a non-ahmadi muslim but please once we have informed you about these facts we as an ahmadi muslim we expect you to respect islam and follow the holy quran therefore we expect that after listening to my message after finding out the facts i mean by all means give me a ring call me and i will tell you the facts but after finding out these facts i expect that you will either make this video private or you will delete this video all together from your channel and i mean lastly i don't want to do this but if you still after listening to my message after reading my email you don't respond to it then we will have no other option but to think that you dr sahab you are also involved in this un-islamic activity and in that situation we will have no other option but to make program about you that's my message i hope you come back to your senses jazakum allah jazakum 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 دسیاں کا پائی میں کوئی گویا سے کوئی پائی سپیرٹ صاحب آنے کوئی پیدایشی طورتی ایم دی نے تے انہوں نے اوام نو تے ٹرک چونل آن دی کوشی کی تی ٹرک دی بتی انہوں نے وہ خواہی ہے اور دوسرا انہوں نے ایکسپوز ہے انجی نے نومد علمیتر صاحبی کر چکے نے انجی نے نومد علمیتر صاحبی کیا چکے نے کہ جناب اس بندہ نمک سے صرف پیسی ہے اے بندہ کہندہ ہے کہ جناب اسی خط میں نبو ادھا کام کرو گئے تو انہوں جناب بار در لوگ جڑے نے اوہ بڑے جناب ملین ستا انہوں نے پیسے دیا ان کے میں آپ کئی ویدی پیسے مگمات چکی ہیں ہاں تو انہیں پیسے آئی میں نے تو انجی نے مردہ نے انہوں چندگر آئی ہے انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں پھڑے آتے اس تر ہی مو لمکا کے واپس ٹور گیا کسی قسم دیدی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اے پھر واپس آیا اپنے او سے مو نال تی اے نے کیا یار میرے کل توڑکو کام رہنے گیا تی اے نے پھر اپنی بیوی جو پائی سپیرٹ ہے جو دستہ بھی نہیں کہ میری بیوی یہ پتنی کے گناہ کی سزا انہوں دے رہے ہے یا اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں انہوں نے دستہ تی اے نے تانوی چونہ لانٹی کوشی کی تی ہے تانو میں ای میل بھی کر دیتی ہے تا دھریئے میں انگلی سی پیغام اے ریکار کر کے تانو پیج ہے وہاں تانو حج بھی نہیں سمجھا دیتے پھر تو اللہ یافظہ ہے تسی جو دکھا ہے اسلامی ایکٹیوٹی کر رہے ہو پھر تسی پتنی کی اللہ تعالیٰ نے مو خواہ کے ساتھ یہ ویڈیو بنانتا مقصد اڑھانا کو فاتح مسیح یا ختم میں وہ تو گفتگو کرنا نہیں ہے بلکہ تانو اصل حقیقت دستہ کی انہوں نے تانو میس گائیڈ کیتا ہے یہ انہوں چونہ لانتی کوشی کی تھی اے جناب ڈاکٹر صاحب نے انگلیش میرا خیال ہے کہ آج کا جو ہماری ویڈیو جو پروگرام ہے وہ اصل میں تو ان کی ویڈیو کے لیے تھا تو وہ میرا خیال ہم نے میسج کافی حد تک دے دیا ہے اس لیے اگر آپ ملاقصہ سنجھیں تو بیشک ہم پروگرام کو کلوز ہی کر دیتے ہیں کیونکہ ورنہ وہ کوئی اور کریں گے تو وہ جو ہم اصل میسج دینا چاہتے تھے وہ پھر اس میں وہ تھوڑا نا ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے میسج آپ کا کہہ خیال ہمارے میں نے لنک شیئر کیا تھا میں ایک بندے کا ویڈ کر رہا تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آئے گا لیکن وہ نہیں آئے گا تو میرے کہتا ہے آپ اس کو کنکلوٹ کر کے ختم کرنے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ختم کرنے کا ٹھیک ہے جزاک اللہ جی پیارے بھائیو آج کی جو یہ مختصر پروگرام تھا تقریباً ایک گھنٹے کا جس جیسا کہ جریب بھائی نے پہلے بتا دیا ہے اس کی وجہ تھی کہ آج شمسو دین اور اور ان کی بیگم صاحبہ نے انگلیش ایک چینل کی اوپر وہی جھوٹ دہرائے جو کہ وہ کچھ عرصہ دیتا دہرہ رہے ہیں اور ہم مثل میں دراصل آپ کو بھی جو ہیں وہ پیغام دینا چاہتے تھے اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم انگلیش میں بھی پیغام پر ریکارڈ کر کے وہ جن صاحب کا وہ چینل ہے ان تک پیغام پوچھا دے وہ الحمدللہ ہم نے ایک گھنٹے کے اندر اندر وہ کام کر لیا ہے اس لیے آج کا پروگرام جو ہے وہ مختصر ہی ہوگا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ